پاکستان کی ٹیم آج نیترلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں مکمل تباہی سے بج گئی تین وکٹیں گر گئی تھی پاکستان نیترلینڈ نے پاکستان کو ٹوچ چیت کر بیٹنگ کی دعوت دی تو 38 رنس پر ٹاپ بیٹسمن جو ہمارے فقر زمان امام حلق اور بابر آزم پاویلین لوٹ گئے تھے بابر آزم نے پانچ رنس بنائے فقر زمان نے بارہ اور امام حلق نے پندرہ رنس بنائے اس کے بعد ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ کھیلنے والے سعود شاکیل اور محمد رزوان جو کہ کافی تجربے کار ہیں وہ بھی ففٹی اوور ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ارسٹ ارسٹ رنس بنائے اور سعود شاکیل نے باون گندوں پر ارسٹ رنس بنائے جبکہ محمد رزوان نے بھی ارسٹ رنس کی ایننگ کے لیے اور پاکستان اس کی وجہ سے دو سو چھہاسی رنس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اس میں محمد نواز کے انتالیس رنس اور شہداب خان کے بتیس رنس نے بھی کردار ادا کیا اپتخار احمد آج ناکام ہوئے زیادہ رنس نہیں کر سکے پاکستان جو ہے وہ دو سو چھہاسی رنس تک پہنچ گئے لیکن یہ دو سو چھہاسی رنس شاید نیدرینڈز کے خلاف کافی ہو جائیں شاید ہم نیدرینڈز کے خلاف جیت جائیں دو سو چھہاسی رنس بنا کر لیکن جو آگے ٹاپ ٹیمیں آ رہی ہیں جس میں انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا نیزلینڈ کی ٹیمیں ہیں جس طرح ہم نے کل کرکٹ دیکھی نیزلینڈ کی تو یہ دو سو چھہاسی رنس میرے خیال ہے اتنا کوئی کارامت ثابت نہیں ہو سکیں گے اور دوسرا آج جو پچھ ریپورٹ تھی اس میں شین واتسن نے کہا تھا کہ یہ دو سو تین سو پچاس رنس کے پچھ ہے جو سات ونڈے ہیدراباد کے میدان میں کلے گئے ہیں سات میں سے پانچ ونڈے ایسے ہیں جس میں سے تین سو سے زائد رنس سکور ہوئے تو اس حساب سے جب بابر آزم سے سوال ہوا تو انہوں نے ٹو نائنٹی ٹو ایٹی کا ذکر کیا جو پاکستان نے بنا لیا لیکن پچ جو ہے وہ ساڑھے تین سو رنس کی تھی ابھی بھی اگر ہم اوپر سے بریک ترو نہیں ملتا ہے شاہین شاہف دیدی یا حسین علی وٹیں نہیں لیتے ہیں تو پاکستان ابھی بھی مشکلات میں آسکتا ہے لیکن فیورٹ ابھی بھی پاکستانی ہے کیونکہ بالنگ بہتر ہے ہماری اور نیدرینڈ کی ٹیم سامنے دو سو چھاسی رنس بوٹ پر لگے ہوئے ہیں لیکن شاید یہ رنس دوسری ٹیموں کے خلاف اتنے زیادہ ثابت نہ ہو اور پاکستان کو تین سو سے اوپر ہی رنس بنانے ہوں گے اگر نیدرینڈ انگلینڈ اور انڈیا جیسے ٹیموں کے خلاف اگر ہمیں میچ جیتنا ہے تو اب سے کچھ دیر بعد نیدرینڈ کی بیٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی سہو شاکیل کی ہم بات کر رہے تھے ورلڈ کپ کا ان کا پہلا میچ اپ بہت زیادہ بحث بھی ہوئی کہ آگا سلمان کو کھلائیں یا سہو شاکیل کو کھلائیں نمبر پانچ پر آخر کار یہ فیصلہ وہ جیسے میں نے کل آؤٹسائیڈ ایج میں بھی ذکر کیا تھا کہ انزم آمولا کافی دیر بیٹھے رہے سہو شاکیل کے ساتھ ان سے بات چیت انہوں نے کی اور وہاں سے ایسا ظاہر ہوا تھا کہ شاید سہو شاکیل اپنا ورلڈ کپ کا کل پہلا میچ سے کھیلیں گے اس سے پہلے بھی پانچ ونڈے کھیل چکے ہیں ایک ففٹی انہوں نے بنائی تھی لیکن جو اس مرتبہ ان کی واپسی ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنڈ انداز میں ہوئی ہے پہلے وہ شاید اتنا فریلی اور اتنا اگریسیو نہیں کھیلتے تھے ان کو ریڈ بال اسپیشلیز بھی کہا جاتا تھا اور سٹرائک ریٹ شاید ان کا لیمٹیڈ اوورز کرکٹ میں اتنا چلی جاتا لیکن اس کے بعد جب وہ واپس ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہے اور آج جو انہوں نے ایک سو تیس کے سٹرائٹ ریٹ سے بیٹنگ کیا اور کاؤنٹر اٹیکنگ انگرینگ جب آپ کی ارتیس رنس پر تین وکٹے گر جاتی ہیں تو پھر آپ ڈیفنسیف چلے جاتے ہو لیکن انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک اچھے ٹوٹل تک پہنچانے میں مدد دی تو اب سے کچھ دیر بعد نیترلینڈ سکیننگ شروع ہوگی اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم فاتحانہ آغاز کرے گی اس ٹورنمنٹ کا اور پہلا میچ جو ہے وہ جیت کر سری لنکا کے خلاف دس اکتوبر کو دوسرا میچ کرے گی ایک اور بڑی خبر جو کہ بھارت سے بھارتی کیمپ سے آ رہی ہے کہ شبمن گل جو کہ ان کے ٹاپ رینک بیٹسمن ہیں جو کہ سب سیادہ رنزوں نے ایک دو سال میں کی ہیں وہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں ریپورٹ ان کی جو ہے وہ پوزیٹیو آئی ہے اور لگی ہو رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف جو انڈیا کا سنڈے کو میچ ہے اس سے باہر ہو گئے ہیں دوسرے میچ سے بھی وہ باہر ہو سکتے ہیں یہ کنفرم ریپورٹ ہیں اور دوسرا اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں پہلے دوسرا میچ تو اشان کشن اور کیل راہل جو ہے وہ اوپننگ کے فرائز بھارت کی طرف سے انجام دیں گے بیگ فرینز سوپر بیگ فرینز سوپر پریزنٹس آؤٹسائی ڈیج پاورڈ بائی کی ایف سی اور یہ آہ میڈ اننگز آپ کو ہم اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان نے دو سو چھاسی رنز ہیدرباد کے میدان پر سکور کی ہیں نیدرینڈ کو دو سو ستاسی رنز کا عدد دیو شبنگل کی اوی میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آہ وہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ شاید کشان کشن اور کیل راہل میں سے ایک اور سیلیا خلاف ہول انڈیا کا جو اگلا میچ ہے اس میں شاید وہ اوپننگ کے فرائز کرتے ہوئے نظر آئیں ابتدائی ایک دو میچز میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پلینگ الیون میں شامل نہیں ہوں گے بودھ اور جمعیرات کو جو پریکٹس تھی انڈین کرکٹ ٹیم کی اس میں بھی شبنگل شامل نہیں تھے اور وجہ یہی تھی کہ وہ ڈینگی بخار میں مبتلا تھے اور دو جو ہے وہ ریپلیسمنٹس انڈیا کے پاس موجود ہیں جس میں اشان کشن ہیں اور کیل راہل جو ہیں جنہوں نے ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف ایک زبادہ سینچری بنائی تھی اور اشان کشن نے بھی ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف آپ کو پتہ ہو گئے ایٹی فور رنز سکور کیے تھے تو آج میچ کا ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا شبنگل کے حوالے سے بھی آپ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی آپ سے کچھ دیر بعد جب پاکستان امید کرتے ہیں کہ جب وکری حاصل کر چکا ہوگا تو میں تنویر اور غفار یہاں پر آؤٹسائیڈ ایج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اگر ہمارے آڈینس کے کوئی سوالات ہیں تو وہ سوالات بھی ہم لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس سٹریم کو اقتتام کریں گے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بتا دوں کہ دو سو چھاسی رنز سکور کی ہیں اور آخری پچاس آور پورے نہیں کھیل سکی پاکستان کی ٹیم لیاقت احمد کہہ رہے ہیں بڑے اپسٹ کے لیے تیار رہا ہوں نہیں بہت دیکھیں ہو تو سکتا ہے کرکٹ ہے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ دو سو چھاسی رنز میرے خیالے نیترلینڈز کے خلاف تو انہاف ہیں جس طرح میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ شاید ہم یہ ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن جو آگے ٹیمز آ رہی ہیں انگلینڈ نیزلینڈ ساؤت افریقہ اور انڈیا ایون نیزلینڈ ان کے خلاف یہ دو سو اسی چھاسی رنز بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایک تو ہمارا نسیم شاہ بھی اسپورٹ میں نہیں ہے دوسرے جو ہمارے میڈل آورز کے جو پریشانی ہے جس میں شداب اور نواز بولن کر رہے ہیں اس میں ہم کو وکٹے نہیں مل رہے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا کنسرن ضرور ہے ہمارے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آج تو میچ بچانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن آگے جا کے ان کو تین سو سے زائد رنز جو ہے وہ سکور کرنے پڑیں گے تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ تھی پیک فرنس سوپر پریزنٹس آؤٹسائیڈ ایج میں اور آگے جا کے ہم آؤٹسائیڈ ایج میں ایک مرتبہ پھر آئیں گے جس میں تنویر غفار اور ہم سب تینوں ساتھ ہوں گے میچ پر گفتگو بھی کریں گے پورے میچ کا انیلیسز بھی کریں گے اور تنویر نے جس طرح گل کہا تھا کہ سو چکیل جو ہے وہ سینچری یا ففٹی سکور کریں گے جو ہم نے پریڈکشن دی تھی اس میں تنویر جو ہے وہ صحیح صحابی تو ہے اور آج انہوں نے سکسٹی ریٹرنز سکور کیے اپنے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں تو جیسی میچ اقتطام ہوگا ویسی ہم دوبارہ سے لائیو آئیں گے آپ سب لوگ اپنے سوال دعیار رکھئے گا جو بھی آپ کے سوالات ہیں اور جو بھی آپ کی گفتگو ہے اس میں ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ